کیا رسول اللہ کو علم غیب تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الغعیب پہ میری دو تفصیلی ویڈیوز ہیں سکس اے مسئلہ اور سکس بی علم الغعیب بھی لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو کئی ایک کلپس بھی کھل جائیں گے علم الغعیب پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ علم ہے جو نہیں بتاتا وہ نہیں ہے علم الغعیب کوئی کمپیٹینسی کوئی مہارت نہیں کہ کوئی شخص خود حاصل کر لے کہ وہ کہے کہ یہ میرے پاس صلائیت ہے تو اب میں علم غیب حاصل کر لوں گا نہیں یہ غیر ارادی چیز ہے جس طرح اولاد کی پیدائش کے بعد عورت کے لیے دودھ اترنا ایک غیر ارادی چیز ہے یہ کوئی فن نہیں جو حاصل کر لے اور اس پہ اصولی وہ آیت ہے سورہ علم راند کی آیت نمبر ون سیونٹی نائن اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے بلکہ اللہ چون لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے تو اسے غیب کی خبریں دیتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے گیا جو نبی کا علم الغعیب نہ مانے وہ کافر ہیں علم الغعیب کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نبی پہ ہمارا دعویٰ اس لیے ہے کہ اسے وہ علوم پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا نبی کو جہنم جنت دکھائی گئی عذاب قبر دکھایا گیا ہم نے نہیں دیکھا کیا مت تک آنے والے واقعات کی خبریں آپ کو دی گئی باقی یہ جو ایل ایدیس کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کے علم میں جب آ گیا تو علم غیب نہیں ہے یہ بالکل جالی بات ہے وہ تو اللہ کے بھی علم میں ہر چیز ہے تو کیا پھر اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے جب اللہ کہتا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں تو کس ریفرنس سے بات کرتا ہے ہمارے ریفرنس سے کہ جو تمہیں نہیں نظر آ رہا اب میں اس کا جاننے والا ہوں اللہ کو نظر آ رہا ہے اللہ کے لیے وہ غیب نہیں ہے اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر چیز سامنے حاضر ہے اسی طریقے سے نبی الاسلام کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہمارے ریفرنس سے تو غیب ہی ہے سمجھے آپ کو فرق دیکھیں ہر عقیدے میں ڈھنڈی ماری ہوئی ہے کتنی دو نمبری ہیں بیسے عام ایل ادیس سے پوچھیں اس کا کانفیڈنس اسمانوں سے ہوگا بات کرتے ہیں اس کا سر بھی چھت سے لگ رہا ہوگا کہ علم غیب کے معاملے میں بریلوی غلط ہیں اور عام ٹھیک ہیں حالانکہ وہ بھی غلط ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ علم الغیب کا لفظ نہ بولیں اس کے اوپر آپ غیب کی خبر بولیں اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جن چیزوں پر فرشتے نام نہیں بتا سکے تھے اس کے لیے تو علم کا لفظی بولا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیئے تھے تو اب فرشتوں کے مقابلے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم الغیب تھا ان باتوں کا جو فرشتوں کو نہیں بتا تھا یہ وہ وجہ ہے جس کی ایسے امت میں فرقہ واریت پھیلی ہے جنہوں نے بات سمجھائی انہوں نے بھی اتنے الٹے طریقے سے سمجھائی کہ سننے والے نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مطلب اس کو ہی کافر ڈکلیر کر دوں گستاخ ڈکلیر کر دوں اہل عدیس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے یا ان کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے برالیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے کرتوتوں اور ان کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو پھر اہل عدیس تو کہیں گے نا کہ یار آپ نے نبیل اسلام کو اللہ سے بڑھا دی ہے بلکل جسریفہ یہ ہے وہ کہنے پہ اب آپ لاکھ کہیں کہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نبیل اسلام سفارش کر کے چھڑائیں گے تو بھئی اللہ اور رسول کا مقابلہ کیوں کروا رہے ہو اللہ اور رسول تو ایک پارٹی ہیں حزب اللہ ہیں مقابلہ تو اللہ اور شیطان کا ہو سکتا ہے کہ شیطان کا پکڑا اللہ چھڑا لے اور اللہ کا پکڑا شیطان نہیں چھڑا سکتا تو یہ بات سمجھ آئے ویسے شیطان کا پکڑا بھی اللہ نے کوئی چھڑانا ہاں قرآن میں واضح ہے کہ اے شیطان جس نے تیری پیروی کی میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالور سے اللہ نے تو بندے کی بھی کوئی گرنٹی نہیں لی ہے اللہ نے کہا کہ جب میں نے کتابیں اور پیغمبر بھیج دیئے اب جو جہنم میں جانا چاہتا ہے چاہے میرا بندہ بھی ہے دبا ہو جائے دنیا میں ویسے بادشاہ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندنوں آتھلا آکے ہوئے ہوتا ہے نا لیکن قصہ آدم اور عبلیس قرآن میں آپ سات دفعہ آئے وہ پڑھیں سورت البقرہ مدنی سورت اور چھے بکی سورتوں میں سورت العراف کے اندر سورت الحجر کے اندر سورت طوحہ کے اندر سورت بنی اسرائیل کے اندر سورت القحف کے اندر ہر جگہ اللہ تعالیٰ اور سورت سواد میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے جب وہ شیطان کہتا ہے نا میں تیرے مخلوق کو راہ راز سے بہکا دوں گا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں آگے سے فرماتا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو تُو کیسے عاد لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جواب میں کیا فرما رہا ہے کہ پھر یہ بھی ہماری بات ہے ہو چکی ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا میں تُڑ سے اور تیرے فالور سے جہنم کو بھر دوں گا نامی ناندار آمین